ایزی چٹ پٹے اور مرزدار آج میں ایسے چکن کباب کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جسے آپ سہری میں افتاری میں سکول لنچ میں مہمانوں کے ساتھ اور کسی بھی طریقے سے انجوئی کر سکتے ہیں اسلام علیکم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں موروش کزین میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں اپنی ریسی بھی فوڈ پرسیسر میں بولنس چکن ڈالی ہے اس کے ساتھ ڈال رہی ہیں ہوری مرچیں ہرہ دھنیا میں نے بولنس تائی اس کی ہے پھر سیزن کر رہی ہوں نمک بھناکوٹہ زیرہ لال مرچ گرم مسالہ پاورڈر اور کالی مرچ کا پاورڈر اور اس کے ساتھ کیوب میں کٹی بھی پیاز ڈال کے اب اس کو اتنی در کے لئے مکس کریں گے کہ ایک اچھا سا بیس تیار ہو جائے پھر تھوڑی در کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیجئے اب ایک پیالے میں لاکل رہیا ہے پانی اور اس کی مدد سے سمودھ سی اس طرح کی ٹکیاں پیٹی تیار کر لی ہے چھوٹے یا بڑے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے چھوٹے سائز کی بنائی ہے پھر تھوڑے کے اوپر ہلکا سا گریس کیا ہے اور اس کو ایک سائز سے سکھنے کے بعد پلٹیجئے اور اتنی دیر کے لئے پکائیے کہ چکن گل جائے اور اس طرح یہ مزیدار سے چکن پیٹی تیار ہیں اس کو آپ چٹنی رائتے کے ساتھ پاراٹو کے ساتھ یا بند میں رکھے سلائیڈر کی طرح بھی سرف کر سکتے ہیں اگر یہ ریسپی اپنے پاس ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کے پاس کیسی بنی میری ریسپی اس کو پسند کرنے کا ان کو سرانے کا بہت شکریہ اللہ حافظ